ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے بیچے یہ رات ہے کہ کل ہم جب مر جائے کہ تو یہ آر ہمیں جلالے نہیں پائے اس لیے کہ ہم اس کے پوچھا بھی ہیں اگر کنے سالوں سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو تو اب تک تمہیں آگ ہی جالانا چاہیے سالوں دیکھتے ہیں کہ میں بھی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور تمہیں کا ایک شخص بھی آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لئے تیار ہو جائے بعضی روایتوں میں آپ نے اپنی جودیوں کو اپنے کڑاوہ کو آگ میں دانا ہے تعالیت اس بات کا ذکر ملتا ہے بعضی روایت میں اپنے دست مبارک کو دانا کا ذکر ملتا ہے سب کو حیرام نہیں دے کہ حضرت غریب روایت نے آپ سے دست مبارک کو آگ میں ٹال دیا آگ اس بات کی جورت نہ مٹ سکی کہ خاجائے آپ جگہاں حضرت غریب روایت کے ہاتھ کو کوئی ذہمت پہنچا سکے نہ جلائی وہ حیرام میں تھی حضرت غریب روایت نے اس روایت کا بیاب انہیں پہنچا ہے خدا تعالیٰ کی دات پر ایمان و یقین اور توقل و حروسے کا بیاب انہیں دیا ہے کہ میں جس مولا کی عبادت کرتا ہوں وہ چاہتا ہے تو جلتی ہوئی آگ میں جانے سے اور جو چلا جاتا ہے اس کو عبادت کرنے کی شام رہنے والا ہوں مدرد غریب روایت نے انہیں پر ایمان کا ایک حصہ خدا تعالیٰ کی دات پر ایمان و یقین آخری بات کرتے ہیں میں اپنی افترکوں سے میں چونکہ یہ جو ہمارا دور ہے یہ پریکٹیکل دور ہے جو چیز ایکسپریمنٹ پر آتی ہے اسی کو ایکسپ کیا جاتا ہے یہ لوجیکل اور تیوری کی جو چیزیں ہیں بس اس کو قصہ سامدہ جاتا ہے حضرت غریب روایت علیہ رحمت عبر عزباب نے اپنے وقت کا جو بڑا جادوگر تھا جو آسمانوں میں ہواوں میں اڑھ رہا تھا خلا میں بلندیوں پر چلا گیا بازنوں پر اوجر ہو گیا اور اپنی طاقت کے بلبوتے بلد حضرت کو حضرت کے خدا طرح مرتقیدی کو ستانا چاہتا تاکہ لوگوں میں بھی اس کی طاقت کا ادھار ہو جائے حکم فرمایا اپنی چوتھیوں سے اپنے کھڑاوہوں سے کہ جاؤ اور لڑھو حضرت کا حکم پانا کیا تھا کہ وہ بھی رواہوں میں اڑھنے لگیں جو کھڑاوے ہوتے یہ رکھتی کہ وہ اپنے اندر پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن یہ کیسے مونکن ہوا یہ کونسی ٹکنالوجی تھی جسے سرکار عریم رواد علی رحمت عبر عزبان نے اختیار کی آتا یہ دنیا کی نہیں دنیا کے بنانے والے خادیر مطلق خدا وادہو لا شہیت کی طابت دیا خدا کی دار پر بروسہ کیا دنیا ورم کو حق تا پیام بتانے ان تک ان کو پہنچانے کے لئے آپ نے اپنی کھڑاوہ کو قدریہ بنایا تو وہ کھڑا میں خلاوں میں ہواوں میں اڑتے ہوئے اس جادو گھر تک پہنچ گئے صرف پہنچے نہیں بلکہ اسے مارکے لگے جب وہ کھڑاوے حضرت کی جوتیاں اس پر برسے رہی تو وہ اپنے جادو کے توڑ کو اپنے جادو کو اس کی طاقت کو سمال نے نہ پایا یہاں تک کہ حضرت کی خدموں میں آ کر گر گیا آخر یہ کھڑاووں پر ہوا میں اڑنا کیا تھا بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے اڑکین ہو سکتا ہے وہ ضرور غریب نواز کی کیسے خرامت ہو سکتی ہے لکڑی کے کھڑاو میں ہوا میں ایسے اڑ سکتے ہیں اڑے تو اتفاقی طور پر اڑ سکتے ہیں لیکن غریب نواز کی مرضی کے ایک مطابق نہیں اڑ سکتے اڑے ہیں تو جادوگر تک رسائی ان کی نہیں ہو سکتی جادوگر تک پہنچے تو حضرت کی مرضی کے مطابق اسے صدا دیتا ہوا حضرت کے خدموں تک کیسے پہنچا ہے یہ باتیں اعتراضات یہ سوالات کسی دور میں کیا جا سکتے تھے لیکن ٹکنالوجی کے جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں کوئی چیز ہمارے لئے نام مقی نہیں ہے اگر ہاتھوں میں ایسے کی فون آ چکے ہیں جسے ڈراؤن فون کے نام سے کہا دیکھا جا رہا ہے ہاتھ میں فون ہے اگر ہاتھ سے چھوٹا بھی ہے تو ایر میں وہ کھہر رہا ہے زبید پر گرنے نہیں پاتا بغیر ارادے کے ہاتھوں سے چھوٹنے پارے فون کے اندر ایسی ٹکنیک رکھی ہوئی ہے کہ وہ زبید پر گرنے نہیں پاتا اس لیے کہ ایسے ایسے تہاکی کرتے ہوئے اس پیس میں خیراؤں کی کوششوں میں کامیاب ہو چکی ہے یہ دور چودنے شدی کا دور ہے کسی اور دور میں کہیں کہ ہماری ہاتھ میں جو موجود ڈسٹومنٹ ہو چیز ہو وہ زمین پر اکھروں سے ڈانتی جائے تو گرتی نہیں ایر پر رکھی رہتی ہے تو یہ ناممکی بات سمتی جاتی تھی لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ہاتھوں میں رہنے والا فون غلطی سے بھی کرتا ہے تو زمین پر بخش نہیں پاتا ہوا کی گوت میں وہ رکھ جاتا یہ تو آج کی سینس کہہ رہی ہے حضور غریب نواز علی محمد علی محمد علی محمد نے اپنے دور کی سینس کو اپنے دور کی ٹکنالوجی کو اور خدا کی قدرت سے جننے والی کرامتوں کی طاقت کو دنیا پر ایسے عاشقہ کیا اور ان کے دلوں پر ایسے قبضہ چکایا کہ دن کے دلوں پر جادوگروں کا راج تھا دن کے دلوں پر پاتل خداوں کا راج تھا ان کے دلوں پر حضور غریب نواز کی محبتیں چمکنے دیں ان کے دل روشد ہوتے ہیں بند عقیدہ کی کفر کی شرکی اندھیری گوڑسی آئی ان کے دلوں سے میٹھنے لگی نتیجے میں وہ قلیمہ پڑھتے تھے تواہ کرتے تھے مشررہ پر اسلام دھو دے تھے جب بات قرامتوں کی آئی ہیں تو غور قرامت کرتے ہوئے ایک شخص اپنے قریبہ میں حدیان کو چھوپائیں ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے ارادت اس کے بڑے نامباق ہیں حضرت کے پتل کی جمعتیں اپتے سینے میں بٹھایا وہ حضرت کی خدمت میں آیا لیکن جب بارگاہ حریم نواز میں حاضر ہوا تو سرکار حریم نواز کے اروپ کے آگے اس کی جمعتیں کام نہ کر سکیں بہت انتظار میں بیٹھ دیا کہ میں اپنا ارادت کب پورا کروں اپنی قریبان سے خجر کو کیسے لکا دوں حضرت برہمنا کیسے کروں لیکن حضرت کی جو روحانی طاقت خدا تعالیٰ کی مدد تھی اس کے آگے کو جمعت نہ کر پا رہا تھا سرکار حریم نواز نے اپنی ولایت کی آگوں سے اسے ملاہدہ فرمایا کہ آیا ہے تو مریبہ میں خنجر چھپائے ہوئے آیا ہے ارادوں کو ملاہدہ فرمایا دل کی ارادی اس کے بڑے نام پا ہے مجھے تکلیم دینا چاہتا ہے لیکن حضرت نے حریم نواز کی نگاہ اس کے لئے مجھے تکلیم دوسترد